اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے پاک دبائی ٹور میں خوش شام دید سب دوستوں کو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں ابودابی میں مجود ہوں رویدر کام کے سنسل میں میری زیادہ ترہ ویڈیو آئیکل ہوتی ہیں تو کچھ دوستوں نے میرے اپنے ہی کام کے مطلق مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ لوگ آدمیوں کو کیا دیتے ہیں کتنی سیلری ہے کیا کام ہے تو یہ سارا کچھ آپ کو بتائیں گے بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ سب دوست میرے چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکون کو پریس ضرور کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ کو کام بتاتے ہیں کہ میرا کام جو ہے وہ جیسے کہ کچھ دوستوں کو پتا بھی ہے اور کچھ کو نہیں پتا کنسٹریکشن کی کمپنی ہے تو ہمارا زیادہ کام جو ہے وہ بلاک اور پلستر کا ہے تو بلاک اور پلستر کی کچھ ویڈیو ہیں وہ آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں کام کے مطلق کام کیسے کیا جاتا ہے تو جو ایوریج ہے ہم آدمیوں سے پراگرس لیتے ہیں پراگرس جو ہے وہ دوستو پچاس بلاک ہے اور پینتیس میٹر پلستر ہے تو جو اب ان کی سیلری ہے وہ ساٹھ روپے دھیاری ہے استاد کی اور پچاس روپے ہلپر کی ایسے ہی سیم پلستر کی بھی تو پراگرس الگ الگ ہے ایک پلستر کی پینتیس میٹر ہے وہ اس کے دوستو پچاس ہے جو آدمی جتنا زیادہ کام کرے گا اتنے زیادہ پیسے لے گا اگر تین سو لگاتا ہے بلاک تو اس کے حساب سے اس کا اوہر ٹیم بنتا ہے تو زیادہ ترجہ وہ دوستو پچاس تین سو تو ہر روز لگا کے آتے ہیں آدمی اسی طرح ان کے مہینے کی جو ہے یہ سیلری بنتی ہے اٹھارہ ہزار اور پچاس روپے کے حساب سے پندرہ سو مہینے کا ہلپر کا پندرہ سو اور استاد کا ٹھارہ سو یہ سیلری بنتی ہے ان کی جو ان کا خرچہ ہے وہ صرف کھانے کا خرچہ ان کا اپنا ہے روم ٹرانسپورٹ وغیرہ جو دوسرے خرچے ہیں وہ ہمارے ہیں آج میں صرف مہینے کا کھانے کا خرچہ دو سو روپے آتا ہے اور مہینے میں سو روپے ایکسٹرہ بھی لگ جاتا ہے کوئی فون خرچہ یا کوئی بندہ کولڈرنگ وغیرہ پی لیتا ہے تو یعنی کہ تین سو روپے مہینے کا خرچہ ہے اور باقی جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں جو استاد ہے وہ ٹھارہ سو سیلری بنتی ہے لیکن پندرہ سو بچ جاتا ہے اور ایسی طرح جو ہلپر ہے وہ اس کو بارہ سو روپے بچ جاتا ہے پندرہ سو اس کی سیلری بنتی ہے دھرم تو اب یہ دیکھ کچھ دوستوں کو نہیں پتا ہوگا پاکستان میں کتنے بنتے ہیں تو پاکستان میں یہ پیسے تقریبا تقریبا کوئی جو استاد کے پیسے پندرہ سو ہوگا ساٹھ پینٹھ سوزار پر بن جاتا ہے بچ جاتا ہے کھا پی کے خرچے نکال کے جو وہ گھر بیجتا ہے اور اسی طرح جو ہلپر ہے وہ بھی بارہ سو کا تقریبا تقریبا پچاس ہزار سے کچھ اوپر ہی بنتا ہے اتنے پیسے تو جو پاکستان میں پڑے لکھے ہیں ان کی بھی سیلری نہیں ہوگی جو ایک عام دبائی میں مزدور کی اتنی سیلری بن جاتی ہے تو اسی لیے سب ادھر آتے بھی ہیں اور ہمیں بھی جو آدمی چاہیے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کہ جو کام کرتے ہیں ادھر مزدوری کا تو ادھر بھی آ کے کریں تو اس کو مشکل نہ ہو جو لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جسے نے نہیں کیا ہوتا پہلے لیکن ویزا مانگتے ہیں پھر ادھر آ کے ان کو پرابلم ہوتی ہے کہ ادھر کبھی کام کیا نہیں ہوتا اور ادھر آ کے پھر مشکل کام کرنا پڑتا ہے تو میں نے پہلے بھی جیسے کہ بتایا کہ ایک تو ادھر گرمی بھی زیادہ پاکستان سے اور ادھر دبائی میں گرمی زیادہ دوسری بات ہمارا جو کام ہے وہ مشکل ہے اتنا آسان کام نہیں ہے ایک بلاک کا ویٹ تقریبا تقریبا کوئی بیس کیجی کے قریب ہوگا تو یہ سب باتیں میں نے پہلے بھی بتایا ہوئی ہیں لیکن مزید بتا رہا ہوں کہ جو دوست آنا چاہیں تو اس کو ہر چیز بلکل کلیر معلوم ہو کام کے مطلق سیلری کے مطلق اور مہینے بعد ہم سیلری ہیار آدمی کے اکانڈ میں ڈال دیتے ہیں تو جس کے ویزے کے پیسے ہوں وہ ہم اس کو سیلری جو ہے ہاف اس کی دیتے ہیں ہاف خود رکھتے ہیں ویزے کے جیسے آدمی کے ساتھ تیہ ہو جائے بات اسی طرح پھر ویزے کی کرتے ہیں ویسے تو سیلری جو جو کلیر ہوتے ہیں آدمی ان کو سیلری ساری ان کے اکانڈ میں ڈال دیتے ہیں تو وہ اپنا اکانڈ میں مہینے بعد نکال لیتے ہیں کافی دن ہو گئے تھے ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہتا تھا بس کچھ کام کی مصروفیات کی وجہ سے نہیں کر سکا تو اس کے لیے معذرت سب دوستوں سے خاص طور سے حسیب بھائی جنہوں نے شپیشل مجھے ویڈس اپ پہ بھی میسیج کیا کہ آپ بتائیں تو ان کے لیے حسیب بھائی آپ کے لیے یہ تھینکیو تو اسی طرح آپ کو کسی چیز کی بھی معلومات چاہیے ہو آپ مجھ سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ میں تقریباً ہر آدمی جو کہ مجھے ویڈس اپ پہ یا کومنٹ پہ بات کرتا ہے میں ہر آدمی کو رپلائی ضرور کرتا ہوں دیر ہو سکتی ہے لیکن رپلائی ضرور کرتا ہوں جب بھی میں میسی دیکھوں تو رپلائی ضرور کرتا ہوں سب دوستوں کو تو اسی لیے ایک چھوٹی سی اور بات ہے کہ ادھر جو بھی دوست آنا چاہے ویڈکم جیسے ہی لوگ ڈاؤن ختم ہوگا تو انشاءاللہ ویزے ضرور دیں گے تو جس جس بھائی کو ویزے کی ضرورت ہو وہ سب سے پہلے کام کی ویڈیو دیکھیں کام کے مطلق اس کو پتا چل سکے کہ کام کیا ہے ہمارا اس کے بعد جب اس کا ذہن بنے بالکل کلیر ہو تو آپ رابطہ کریں پوچھے دوست ایسا بھی کرتے ہیں کہ آنا تو ہے نہیں لیکن ایسے ہی پوچھتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں اگر کسی کا کنفرم ذہن ہو تو وہ آدمی بھی پوچھے تو اللہ خیار کرے ہر آدمیوں کو جتنا ہو سکا میری اپنی کمپنی میں ویڈے دیں گے اگر کسی کو باہر بھی چاہیے ہوگا بہت سے دوست ہیں جن کی اپنی کمپنییں ہیں ان سے میرا کنٹیک ہے سب سے تو اللہ خیار کرے کسی نہ کسی کو لگائی دیں گے کہیں کام پہ اور اسی طرح جسے بھی دوست کو کوئی معلومہ چاہیے ہو وہ مجھے بتائے تو انشاءاللہ پوری ہوگی کچھ ابھی لاؤگ ڈاؤن چاہ رہا ہے تو اس کی وجہ سے نہ تو اتنی ابھی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو کچھ کام کی بھی مصروفیت ہے اپنا کام بھی تو اینہ ساتھ وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے تو اسی لئے جب تھوڑا ٹائم ملتا ہے تو اپنے چینل کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو اللہ خیار کرے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ کہ جس نے بھی میرے ساتھ آؤن کیا سب دوستوں کا شکریہ تو آپ کو کوئی بھی کام ہو کوئی بھی معلومہ چاہیے ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جتنا مجھے معلوم ہوگا آپ کو ضرور بتائیں گے اور نیکسٹ بھی آپ کو کوئی بھی سوال ہو آپ کا وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور ملے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سب دوستوں کا اللہ پاک سب کو خوش رکھے تو ایک رویسٹ جاتے جاتے کہ چینل ضرور سسکرائب کر لیں تاکہ جلدی سے ٹارگٹ بھی پورا ہو سکے اور پھر کام بھی اپنا کر سکے شکریہ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا سوری 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 جاتے ہوئے ایک دو باتیں اور یاد آگئیں وہ آپ کو جو ضروری ہیں وہ بتانی تھی کہ ہمارا جو جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارا جو ہے نا وہ چھوٹی کا کوئی حساب نہیں ہے ہمارا مہینے میں بھی کوئی چھوٹی نہیں ہے جمعہ کی بھی کوئی چھوٹی نہیں ہے ہم لوگ کام پہ جاتے ہیں جو آدمی جانا چاہے ہم اس کو لے کے جاتے ہیں جو نہیں جاتے وہ ان کی چھوٹی ہے اور وہ سالری سے کٹ ہو جاتے ہیں پیسے تو اسی حساب سے جو زیادہ کرے گا اس کو زیادہ فیدہ ہے جو کم کرے گا اس کو کم فیدہ ہے تو چھوٹی والا کوئی چکر نہیں ہے یہ میں بتانا چاہتا تھا آپ کو امید ہے کہ سب پتہ چل گیا ہوگا کام کے متعلق بھی اور کتنی سیلری کام کیسا کتنا کام صبح جو ہمارا ڈیوٹی ٹیم ہے ابھی لوگ ڈان چاہ رہا ہے تو ابھی صبح چھ بجے اس کے بعد شام کو پانچ چھ بجے آدمی کو اٹھا لیتے ہیں لیکن پراغر سے یہ جو اپنے پوری کر کے اس کے بعد وہ فری ہو جاتے ہیں پھر گاڑی کی انتظار ہوتی ہے کہ گاڑی کب ان کو اٹھاتی ہے یہ کوئی ہمارا فکس ہے ڈیوٹی ٹیم نہیں ہے کہ آپ آٹھ گھنٹے کام کرو گے دس گھنٹے کرو گے نہیں آپ تین گھنٹے میں کام ختم کر لو پانچ گھنٹے میں ختم کر لو وہ آپ کی اور آپ سارا دن میں نہ ختم کرو وہ بھی آپ کے اوپر ہے جو ہمارا ڈیوٹی کوئی ٹیم نہیں ہے جیسے کہ بتایا کہ جتنا کرو گے اتنا ہی ملے گا تو پبندی کچھ نہیں ہے آدمی کو اوپر بلکل ازاد ہو کر اپنا کام کرنا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے آدمی بھی ان کو پتا ہے کہ ہمارا اپنا ہی کام ہے ہم یعنی کہ ایک حساب سے آدمی کو ٹھیکا دے دیا کہ یار آپ نے اتنا کام کرنا ہے کرو نہ کرو وہ تمہاری مردی ہے تو پھر وہ آدمی جو وہ کرتے ہیں ٹیم سے ہی کرتے ہیں کام تو شکریہ بس اتنی چھوٹی سی بات ہے اب ایک وچھ دوستہ پوچھیں گے کہ ویزے کے پیسے کتنے ہیں یا ویزے کا کیا طریقہ کارا ہے تو وہ انشاءاللہ کبھی نیکس ویڈیو میں بھی بتائیں گے آپ کو اور زلطر ورسا پہ بتائیں گے جو پوچھنا چاہیے اگر شکریہ اللہ حافظ خوش رہیں عباد رہیں